خوش شامدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد آج کی خبر یہ ہے کہ یہ ایوڈیا میں رام مندر جس کی اناؤگریشن کل ہو رہی ہے بائیس جنوری کو اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا ایک بہت بڑی مسجد پہ آہ ایوڈیا میں پچھ ایکڑ زمین دی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ مسلمان وہاں پہ اپنی مسجد بنا لیں اور جیسے خبریں آ رہی ہیں مئی میں شاید کام شروع ہوگا یا لیٹر ان دی یر اور یہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد آہ ڈسکرائب کی گئی ہے نو ہزار لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں گے تو اکثر اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ تو توٹلی سیکلر آدمی ہیں آپ ان پوزیس ان معاملوں میں آہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیجیس ریوائیول ہے یہ ہندو نیشنلزم ہے یہ کیا ہے میں نے کہا بات سنو بھائی آہ ہر دور کی ہر سوسائیٹی کی سیکلر جو ہے ڈسپینسیشن وہ حالات پہ ڈپینڈ کرتی ہے ہندوستان میں انڈین کانسٹیوشن جو ہے وہ سٹیٹ اور ریلیجن کو ٹوٹلی سیپریٹ نہیں کرتی لارجلی کرتی ہے لیکن اس میں پروویجنز ہیں کہ ہر مذہب کی جو ہے وہ ریسپیکٹ ہوگی ہندوستان میں اور جو چھٹییں ہیں وہاں پہ اس میں مسلمانوں کی دو تین چھٹی ہیں ہندووں کو تہوار کی ہیں کرسچنز کی ہیں آہ آہ سکھوں کی آہ ہیں شاید لوٹ بودہ کے پر بھی ہوں گی تو اسی میں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آہ بابری مسجد پہ حملہ جو تھا وہ ایک پولٹیکل حملہ تھا اور اسی کے وجہ سے پھر بی جے پی کی پوپلیرٹی آگے بڑی لیکن اس کی بیگراؤنڈ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ جو دی گئی تھی آہ کہ آپ عورتوں کے لیے وہ رول آہ رولز اپلائی نہیں کرتے جو باقی ہندوستان میں عورتوں کی ڈیفینس کیلئے ہیں مثلا کوئی طلاق دے دے تو اس کو پھر الاؤنس ملے گی اگر وہ ایک ادھیڑ عمر یعنی اس کی عمر اب شادی والی نہیں ہے اور اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے تو یہ سارا ریاکشن تو ہے مجھے سب نظر آتا ہے لیکن اب یہ جو خبر ہے کہ کل یہ مندر کی آہ ہوگی افتتا ساتھ ساتھ مسجد پہ کام شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک بہت بڑی پانچ اکڑ پہ یہ ساری جو ہے مسجد بنے گی جس کا نام محمد بن عبداللہ یعنی پروفیٹ محمد کے نام پہ وہ مسجد ہوگی بابری مسجد یہ وہ والا نہیں بلکہ the founder of the religion of islam اب دنیا اگر مذہب میں یقین رکھتی ہے اور اس میں ہی اپنی identity اور کچھ تو as a political scientist as a social scientist ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے لیکن جس principle پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ secular بنیاد معاشرے کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ protect ہو یعنی کسی ایک مذہب کا ملک نہ بن جائے ہندو majority ہونا is a fact لیکن باقی بھی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ equal citizens ہیں انڈین constitution کے مطابق تو اگر مندر بن رہا ہے تو اب پھر مسجد بن جائے گی in a way یہ religious revival کی باتیں ہیں but you see this is how societies behave دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے plato کی teaching the ideal ideal کیا ہونا چاہیے لوگ سارے ریشنل ہو جائیں اکل سے argument سے بات settle کریں that is the platonic way of looking at the world دوسری ہے the aristotelian way کے ممکن کیا ہے what is possible تو میں سمجھتا ہوں social science is based on the teachings of aristotle اور plato کی teaching جو ہے وہ political theory یا political philosophy کا حصہ ہے اب یہاں پہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ ایک societal situation کو سمجھنے کی بات ہے یہ جو history جس طرح بتائی گئی مسلمانوں کے حملے لیکن اس میں یہ بھی چھپایا گیا کہ جو رولرز آئے وہ یہاں کے ہی ہو گئے اور ڈیلی کے رولرز کو پھر جو باہر سے آ رہے تھے ان کو ان کے حملے سہنے پڑے ایک تو ہے نا بابر کا حملہ اور ابراہیم لوڈی کو ڈیفیٹ کیا مسلم وسلم اسی طرح مغل ایمپرر محل شاہ علم کے دور میں یا محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں وہ حملہ ہوا تھا نادر شاہ کا فرم پرشیا اور اس نے دو تین دن میں تیس ہزار لوگ مار دیا تھے most of them مسلم لیکن یہ selective history ہی politics کا حصہ ہوتی ہے scholars کا کام ہے detest ہو کے سچ بتانا تو میں سمیتوں اس ایٹوی سمیر میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی انڈین سیکلورزم جو ہے within the framework respect for all religions آپ کو بی جی پی کی حکومت میں بھی نظر آتی ہے جیسے کہ وہ اب مسجد کے لیے پانچ اکڑ ملے اور وہاں پہ construction کا کام شروع ہو جائے گا so i with all my secularism and so on am also a social political scientist اور مجھے یہ اس society کے action reaction جو ہے اس کا حصہ ہے کب یہ لوگ جا کے ان چیزوں سے ازاد ہوں گے شاید کبھی نہ ہوں اس علاقے میں religion کا بہت hold ہے so all right let's accept it مگر ہمارا کام ہے human rights women rights children rights minority rights کو جتنا بھی مضبوط کیا جائے اتنا ہی کام ہے اور یہ struggle ہر قدم پہ آپ کو کرنی پڑتی ہے صرف ایک قانون بننے سے نہیں بات بنتی society کے اندر جو forces ان کو oppose کرتی ہیں ان کو بھی آپ کو confront کرنا پڑتا ہے مجھے بتایا گیا جی کہ law and order situation بہت خراب تھی گجرات میں یو پی میں اب ٹھیک ہو گئی ہے یہ عام لوگوں نے مجھے بتایا when i was there if that is true تو بہت اچھی بات ہے قانون ہر جگہ پہ ہونا چاہیے گنڈا گردی کوئی بھی کرے بندل مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہو تو وہ بھی غلط ہے ہندووں کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ہے state کا کام ہے the rule of law کو impose کرنا تو ان framework میں انڈیا کو سمجھنے کی زورت ہے میری طرف سے تو i am totally secular میں تو کہتا ہوں کہ انسان کا اپنا جو ہے نا وجدان آپ کا اپنا ضمیر آپ کی اپنی conscience ہی کافی ہے دنیا کو fairly deal کرنے کے لیے لیکن لوگوں کے emotions ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہیں تو اس اعتبار سے اگر مندر کل inaugurate ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایودیا میں ایک بہت بڑی عالی شان مسجد بھی بنیں گی تو i think this is a factor to be taken into consideration اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی realistic ہو کے اس چیز کو فیلحال سیکلرزم کی support ہی سمجھنا چاہیے میں بھی انڈیا میں سیکلرزم یوں ہی کام کرے گی آنے والے بیس تیس پچاس سال تک جب تک کہ انسان یہاں کے مذہب سے اور بھی زیادہ independent ہو جائے اگر کبھی ہو گئے تو یورپ میں تو ہم رہتے ہیں میں نے نہ کسی کو church جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا and i'm very happy بھئی مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا ہاں تو that's enough انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرے جیسا وہ کرنا چاہے that is the ideal we should all strive for حقیقت میں یہ کبھی پورا ویسے نہیں ہوتا جیسے ایک ideal بنتا ہے so platonic سوچ ایک جگہ پہ ہے لیکن aristotelian realism جو ہوتی ہے کہ دنیا میں ممکن کیا ہے اس کے مطابق رام مندر اب جو بن رہے ہیں وہ society کے اندر accept ہوگا اس کو ٹھیک ہے مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ چار جو بڑے ہندوزم کے وہ priests ہیں شنکر اچاریہ انہوں نے اس کو on on doctrinal grounds dogma کی ground پہ کچھ objections لگائی ہیں تو within Hindus there are different positions congress party کی بھی position یہ ہے کہ بی جی پی یہ سارا کچھ political mileage کے لیے کر رہی ہے election آنے والے ہیں there's another point of view but we have to look at the totality کہ یہ اب ہو رہا ہے رام مندر تو کال inaugurate ہو رہا ہے مسلمانوں کو پہلے ہی یہ جھگڑا نہیں تھا کرنا چاہیے دے دینا چاہیے تھا میری بھی یہ میں نے ابھی ایک اور بھی article پڑھا ہے جاوید کیا وہ میں جانتا ہوں کا پورا نام ایک دفعہ ہم ایک جگہ پہ we were together in a discussion as well آہ تو انہوں نے بھی یہ article لکھا ہے سو جو پڑے لکھے مسلمان ہیں جو کٹر پان نہیں رکھتے ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار حقیقت کے ساتھ deal کرنے کا یہی طریق ہے تو آئیم ایکچولی very pleased کہ اگر وہاں پہ مندر بن رہا تو وہاں پہ بسجد بھی بنے گی کیونکہ this is how secularism should work in a cultural atmosphere like that of india کاش پاکستان میں بھی ایسا ہوتا کہ ہم اپنی minorities کو اتنی حق دیتے ان کے ہمارے churches جلا دینا ہندووں کے بندر گرا دینا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ادھر so india is still robust when it comes to its way of being even handed despite all the politics یہ بھی مجھے سمجھاتی ہے i am not oblivious of the political aspects of the whole thing that's very clear but still i think it's a direction step in the right direction اگر مندر بنے گا تو وہاں پہ مسجد بھی بنے گی یہ ایک consensus کی position ہے اور یہ شاید ایک زیادہ practical approach ہے میں نہیں مانتا کہ مسلمان کے دور میں صرف ہندووں پہ ظلم ہوا تھا یہ ہے وہ that's politics یہ سب بکواس ہے ہوا تھا true اور نہیں بھی ہوا تھا خدمت بھی ہوئی تھی سارا کچھ ہوا تھا ہندووں نے نہیں اپنے جو دلت ہے ان کے ساتھ اتنے سو سال کتنا in human treatment کی ہے یار you have to have the position which is universal universalism کے بغیر آپ کوئی principle نہیں رکھ سکتے ہیں you can't apply a principle to your advantage تو میں ان ساری چیزوں کو کہنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ we should be positive to the inauguration of the ram mandir کل اور اس کے بعد جو مسجد بنے گی وہ انڈیا کی سیکلرزم کے framework میں ہی ایک قدم آگے ہے so thank you very much my friends all the best for now